اور بات بڑی خبر کی کر لیتے ہیں مونگیر سے بڑی خبر ہے جہاں منڈل کارا میں چھاپے ماری کی گئی ہے ایس جی اور اے ایس پی کے نترکتوں میں یہ چھاپے ماری کی گئی ہے دراصل سوشنا ملی تھی کہ پرتیبندھت سامان جیل کی بھی تر لائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ چھاپے ماری کی گئی ہے اس دوران چارجر گانجا اور انیہ اپتی جنک سامان برامت کیا گئے ہیں پانچ موبائل پون اور بیٹری بھی برامت کیا گئے ہیں کئی بادوں کی پولس ٹیم نے تلاشی لی ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو مونگیر سے دے رہے ہیں یہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں ارون ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے ارون چھاپے ماری کی گئی ہے جیل میں اور کئی ساری چیزیں برامت ہوئی ہیں کیا کچھ سوچنا ملی تھی پولس کو جس کے بعد یہ قادبائی کی گئی ہے دیکھیں بتا دوں کہ یہ جو چھاپے ماری کی گئی ہے اس میں مکھ وجہ ہے کہ آنے والے جو پوجہ ہے پوجہ میں سانتی کیسے ہو سانتی بیوستہ کیسے ہو آئے دن یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ جب پوجہ آتی تھی تو جیل میں جیل سے جیل میں بند اپرادیوں کے دورہ موائل سے باہر کے لوگوں کو تنگ کیا جاتا تھا اس کے بعد پرتک پوجہ کے سامنے میں اس طرح کا ابھیان چلایا جاتا ہے آج بھی یہ ابھیان چلایا گیا جس میں موائل ملی ہیں اور کئی اپتی جنک سمان بھی ملے ہیں بلکل تو کیا جیل کے بھیتر جو لوگ بھی ڈیوٹی پر تھے انہیں سکت نردیش نہیں دیے گئے کیونکہ ان کے حسائیوں کے بینا یہ تمام چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں جی بلکل یہ سے بھی بات ہے کہ جو جیل میں گارڈ تینات ہوتے ہیں یا جو جیل اسٹاپ ہوتے ہیں ان کے ملی بھگت کے بینا اندر موائل کیا کوئی بھی چیز لے جانا سمبھب نہیں ہوتا ہے لیکن جو ہماری باتیں ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے جن کی بھی ان میں سن لپتا ہوگی ان پر بھی گارڈ جائے گا بلکل نشی طور پر سن لپتا ہوگی تو کڑی قادروائی کی جائے گی دیکھنا ہوگا کیا قادروائی ہوتی ہے شکریہ رونیس جان کا مظفرپور کے چرچت نبرونہ اپارن اور ہتیا کان کے آج پانس سال پورے ہو گئے لیکن دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی کی لمبی جانچ پرتال کے بعد بھی نبرونہ کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگ سکا ہے سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو تیس ستمبر تک جانچ پورا کر لینے کا عدیش دیا ہے لیکن اب تک کسی کے خلاف چارج شیٹ تک داخل نہیں کی جان سکی ہے پھر ایک پریوار نے اس کیس میں زمین مافیا پولس اپرادی اور نیتاؤں کی گرچور کا بھی عروب لگایا ہے دیکھئے یہ خاص رپورٹ اچھارہ ستمبر دو ہزار بارہ کی دیر راہ مزفرپور کے نگر دھانک شیطر کے جاوہر لال روڈ سے ساتھویں گفشا کی نبرونہ کا اپہرن کر لیا گیا جس سمیں نبرونہ کا اپہرن ہوا اس وقت وہ سو رہی تھی شہر کے بیچوں بیچ رہنے والے چکرورتی پریوار نے اپنی چھے کٹھے کی زمین کو بیچنے کا سودہ مکیش تھاکور سے کیا تھا جس کے لیے 21 لاکھ روپیا اتلی چکرورتی نے اڈوانس بھی لے لیا تھا لیکن زمین کے سودے کی خبر جیسے ہی دوسرے زمین مافیا کے گروہ کو لگی ویسے ہی دباؤ بنانے کے لیے نبرونہ کا اپہرن کر لیا گیا اس معاملے میں نیا موڑ تب آیا جب 26 نومبر کو نبرونہ کے گھر کے آگے بند نالے سے نرکنکال پرامت کیا گیا ماتا پیتا کے ڈین اے ٹیسٹ اور نرکنکال کے ڈین اے ملان کے بعد سی بی آئی نے نبرونہ کی ہتھیہ ہونے کا خلاصہ تو کر دیا لیکن قاتلوں تک سی بی آئی کے ہاتھ اب تک نہیں پہنچے پورا ایڈمنیسٹریشن اور کچھ نیتا سفیت پوس یہ لوگ میرا جمین کے لیے میری بارہ سال کی نسباب بچی کو انہائے کیا پہرن کیا میں سرو دن سے سی بی آئی کو بول دے ہی امید ہے جس سپریم کورٹ ہم کو نیائی دے گائے ہم چاہتے ہیں اس ریکٹ میں جو جو ہے سی بی آئی جانے اس سب کو سبک سکھائے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں بیتے پانچ سالوں میں نورونہ ہتھیاکانڈ کے سفر پر اٹھارہ ستمبر دوہزار بارہ نورونہ کا اپہرن اکیس نومبر دوہزار بارہ سپریم کورٹ میں کانون کے چھاتر ابھیشیک رنجن نے دائر کیا چکا چھکویس نومبر دوہزار بارہ نورونہ کے گھر کے پاس نالے سے کنکال براہ چھکویس جنوری دوہزار تیرہ بیہار سرکار نے سی آئی ڈی کو سوپا جانچ کا ذمہ اٹھارہ ستمبر دوہزار تیرہ بیہار سرکار نے سی بی آئی جانچ کی انوشن سا کیا 21 نومبر دوہزار تیرہ سپریم کورٹ نے سی بی آئی جانچ جلد شروع کرنے کا دیا آدیش چودہ پھروری دوہزار چودہ سی بی آئی نے کیس ترج کیا پچیس مارچ دوہزار چودہ ڈین اے ٹیسٹ کے لیے ماتا پیتا نے بلڈ سیمپل دیا چار ستمبر دوہزار چودہ دس سندگدھوں کی پولیگرافی ٹیسٹ کی کوٹ سے انومتی لی گئی 6 اپریل دوہزار سولہ سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو 31 اکٹوبر تک جانچ پورا کرنے کا آدیش دیا 31 مارچ دوہزار سترہ سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو 30 ستمبر تک کی دی ڈیڈ لائن اس بیچ پچھلے چار ستمبر کو سی بی آئی نے پٹنا میں پوچھتاچ کے بعد وارڈ 23 کے پارشت راکیش سنہا اور پپک گرفتار کیا ہے ستروں کے مطابق سی بی آئی اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ نورونا کی ہتیا کے کافی باد سپھائی سے ٹھیک دو تین دن پہلے کنکال کو یوجنا بدھ طریقے سے رکھا گیا تاکہ ماتا پتا کو ہی کیس میں فسایا جا سکے اور یہ بھی کہ نورونا کی ہتیا کروڑوں کی زمین کو لے کر ہی کی گئی ابھی ہم لوگ کا جیسے سمپلی کوئی کیس ہوتا ہے تو تین مہینے کے اندر ہی چاسر داخل ہو جاتی ہے با یہاں دیکھئے کہ ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں لیکن اب تک چاسر داخل نہیں ہوا ہے یہ جمین کو لے کے ہوا تھا یہ کلیر ہوڑا ہے یہ تو جگ جاہیر ہے وہ تو پہلے سے جو تھا وہ یہ کچھ نئے چیز نہیں ہوئے ہیں نورونا کانڈ زمین کے گورک دھنگدے سے جھلا ایک بڑا کیس بن چکا ہے جس میں سفید پوشوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے بڑے ادھیکاریوں کی بھومیکہ کی چرچاؤں کا بازار بھی گرم ہے ظاہر ہے سی بی آئی کی ساکھ اس کانڈ میں دعاو پر لگی ہے جبکہ دیش کی سرش عدالت سپریم کورٹ کی بھی اس معاملے پر سیدھی نظر ہے ایسے میں نورونا کے ہتھیاروں سے لے کر اس کانڈ میں شامل سبھی کے چہرے بے نقاب ہونے کا انتظار سبھی کو ہے کیمرمن سنجیب کے ساتھ پریونٹ تھاکور ای ٹی وی نیوز مزفر پو تو پانچ سال بعد بھی انصاف کا انتظار ختم نہیں ہوا ہے آگے پڑھتے ہیں لمبے سمیہ سے بیمار چل رہے تسلیم الدین نے چینے کی اپولو اسپتال میں آخری سانس لے تسلیم الدین کے ندھن پر آرجیڈی سمیت راجنیتک گلیاروں میں شوک کی لہے دھوڑ گئے تسلیم الدین کے ندھن پر آرجیڈی اتھاکشلالو پرساد پورو سیم رابری دیوی پورو ڈپٹی سیم تیجس پی آدف سمیت تمام نیتاؤں نے دکھ ویکت کیا ہے تسلیم الدین کے ندھن سے راجنیتک گلیاروں میں شوک کی لہر ہے سیم نیتیش کمار نے فون پر سانسل کی بیٹے اور جیڈیو ویدھا ایک سرپراز آلم سے بات کی ہے اور کہا کہ راج کے سممان کے ساتھ ان کا ندھن سنسکار کیا جائے گا در موت کے خبر کے بعد ان کے پیترے گاؤں میں بھی شوک کی لہر ہے اور آر جیڈی سانسر تسلیم الدین کے ندھن پر راج نیتا انہیں شوک ویکت کیا ہے آر جیڈی ادھاکشے لالو پرساد نے ان کے ندھن کو پارٹی کے لئے بڑی کشتی بتا ہے آر جیڈی نیتا رگوانش پرساد سنگ نے بھی سمبیدنا جتائی ہے لوجبہ ادھاکشے راملہ سپاسوان اور علیہ انبر نے بھی دیوانگت نیتا کو شردانش لی دی زد اور راشی جنتادل کے بریشت اپا دھاکش تھے ان کا نیدھن ہو گیا پارٹی کو اور پوری پوری بانچول کے علاقہ میں کافی بڑی اچھتی ہوئی ہے تسلیم دین صاحب کرپوری ٹھاکو جی جیسے پیشما کے سمکالین نیتا رہے ہیں تسلیم دین جی کا نیدھن ہو گیا وہ بھلے کسی پارٹی سے تھے لیکن اسپسٹ بکتا تھے یہ نہیں تھا کہ لالو جی کے پارٹی میں ہیں تو ان کو بکش دیتے تھے جو ان کے صحیح ان کو لگتا تھا وہ اپنی بات کو کیا گتنے کی بول دیتے تھے اور ہم لوگ کے بہت ہی پرانے کیا گتنے پرانے ساتھی رہے ہیں جب سے جب ہم لوگ ہم سے ملتے تھے کہتے تھے رام بیلا جی آپ کے اوپر میں آسرا ہے آسا ہے تو مطلب ان کے نیدھن سے جو ہے کافی دکھ ہوا ہے ان کے نیدھن سے ہمارا بیہار اور دیش کو پوری چھتی ہوئی ہے اور ناستی جنتہ دل جو ایک چھٹکا لگا ہے چھٹکا لگا ہے ان کے نیدھن ہونے سے ہم سب سوک میں ہیں اور انہوں نے جو ہائیچارہ اپنا پنسطفانہ یا ستھاپنا کی اسی پر ہم لوگ آگے بھی چلے تھے دکھت سمچار ہے تسلیم دین صاحب گریبوں اور سماج کے کمزور تپکوں کے جو جھارو نیتا تھے کیندر میں بھی منتری رہے ہیں راج میں بھی لمبے سمیہ تک منتری رہے ہیں بیہار میں سانسد بھی رہے ہیں اور بیواکی کے لیے اپنے جانے جاتے تھے اور موکھے منتری ہوں یا چارہ گھوٹالا ماملے میں لالو پساد کے اور سے دائر یاجکہ پر سی بی آئی کورٹ آج فیصلہ سنائے کی ماملے کی جانچ پر سی بی آئی ماملے کی جانچ کر سی بی آئی پر لالو پساد نے ایک ہی گواہ کو کئی کیسوں میں گواہ کرانے کاروپ لگاتے ہوئے نیائے دھی شیوپال سنگھ کی عدالت میں پچھلے دن ورزی لگائے تھی عدالت کے سامنے لالو پساد سی بی آئی پر نیمبر دھکا دبائی کرنے شنبار کو سنبائی پوری کرتے ہوئے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اسے کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی لیکن بیہار کی تمام خبروں کو وستار سے جاننے کے لئے آپ لوگ آن کیجئے نیوز اٹین بیہار ڈاٹ کام پر یہاں روکرین بریک کے لیے بریک کی بات دیکھئے سوپرباد چار کن